اسلام علیکم اچھا سر یہ بتائیے گا اگر کسی نے آپ کا نیم جو ہے نام چینج کروانا ہو تو اس کا کیا طریقہ اکرار ہوتا ہے سر بسکلی نام چینج کروانے کے لیے ایک تو آپ کو مطلب اس کی ریزن جو ہے وہ اگزیکٹلی بتانی پڑتی ہے کہ آپ کس وجہ سے جو ہے وہ نام چینج کروانے ہیں اچھا اس کے لیے نادرہ کے آفیس میں آپ پلائی کر سکتے ہیں وہ آپ سے ایک نا سٹیم پیپ پر ایکوائر ہوگا اچھا جو کہ فرس کلاس مجسٹریٹ سے جو ہے وہ ٹیسٹڈ ہو یہاں کچہریوں میں عام طور پر جو ہے نوٹری پبلک والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو فرس کلاس مجسٹریٹ کی جو ہے وہ ٹیسٹیشن کروا کے دے دیتے ہیں اچھا اگر آپ جو ہے وہ فرس کلاس مجسٹریٹ کے سامنے روگرو پیش ہو کے ٹیسٹیشن کروانا چاہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جی اس ٹیپ پیپ پر آپ نادرہ والوں کو اپنی ریزن کے ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ میں اس وجہ سے جو ہے آپ کا اپنا نام جو ہے وہ چینج کروانا چاہ رہا ہوں اچھا تو وہ پھر آپ تو کیا پروف کیا ساتھ کیا ہوتا ہے جو ہے پروف ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اگر 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 کوئی غلطی ہو گئی ہے یا آپ نے نام کسی وجہ سے چینج کیا تھا اور مطلب دوبارہ سے پھر اسی نام پر جانا چاہ رہے ہیں اچھا یا ایسی وجہ ہے کہ آپ نام اپنا چینج کر کے کسی اور نام پر شیفٹ ہو رہے ہیں یا چینج کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ایدھر بتانے پڑتی ہے بس لیکن ان کو کوئی بھی ایسا اطراز نہیں ہوتا ہر بند اپنا نام چینج کر ساتھ وہ جو ڈاکومنٹس آپ کے ہوتے ہیں مطابق ہوتا ہے یا ایف اگر یا ایم اگر اس کے مطابق ہوتا ہے یا وہ بھی چینج کر رہنے بڑھتے ہیں جی میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کچھ لوگوں کا نام اس طرح سے غلط ہو جاتا ہے کہ وہ مطلب جب شادی وغیرہ ہوتی ہے لڑکیوں کی خاص طور پر تو وہ اپنے اسمنٹ کا ساتھ نام لگا لیتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ جب ایکڈیمک ریکارڈز وغیرہ دینے پڑھ جائیں تو وہ مسئلہ بھی بن جاتا ہے پھر تو بارہ لوگ اپنا نام وہی اکڈیمک ریکارڈز والا کروا لیتے ہیں جو ڈگریوں سے اوپر ہوتا ہے اس طرح سے بھی نام چینج ہوتا ہے لیکن جو لوگ ایک پہلے سے جو نام چل رہا ہوتا ہے اس کو چینج کرتے ہیں اور اپنا نام چینج کر لیتے ہیں تو پھر ان کو سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے اپنے ڈگریوں کا وہ بھی چینج کروانے پڑھتے ہیں تو وہ کوئی اگر جاب کرتے ہیں وہ فی میل تو اس کو جو ہے اس کا ادارہ بھی اس کا نوٹیفیشن کرتا ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ نادرہ سے اپنا نام چینج کرواتے ہیں پھر اپنی انیورسٹیز وغیرہ سے بھی جو ہے وہ کروا لیتے ہیں اپنے اکڈیمک ریکارڈز بھی سارے چینج تو اسی طرح پھر اگر کوئی جاب کر رہے تو اپنے ڈپارٹمنٹ میں اطلاع کرتا ہے کہ میں نے نام چینج کیا ہے تو وہ پھر سکروٹنی کے بعد جو ہے اس کا نوٹیفکیشن کھریں گے کہ یہ کہنا چینج ہے کیوں نے سب تینکیو تینکیو